اپنے نفس کو دشمن مانتے ہی نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو بھی خیالات آ رہے ہیں ہم عقل مند ہیں ہم سمجھدار ہیں ہم پڑے لکھے ہیں ہم بڑے ذہین ہیں بڑے چالاک ہیں ہمیں دنیا کا تجربہ ہے ہم نے سمجھا ہوا ہے بہت کچھ ہے اس لیے جو میرا خیال ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا میری رائے کبھی غلط نہیں ہو سکتی میرے دل میں جو خیال آتا ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی آتا ہے صحیح آتا ہے یہ ہے سب سے پہلا دشمن جو مجھ کو اور آپ کو اپنے آپ سے دھوکے میں رکھتا ہے سبحان اللہ نبی علیہ السلام خطبے میں اپنے خطبے کے اندر جو کلمات ادا کیا کرتے تھے ان میں سے ایک کلمہ یا ایک دعا یہ بھی تھی اللہ کے نبی فرماتے تھے وَنَعُوضُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيَّاتِ اَعْمَالِنَا اللہ تعالیٰ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں یعنی ہمارا اپنا جو نفس ہے اس کے اندر جو شر ہے نفس امارہ ہے برائی کی طرف اُبھارنے والا برائی کی طرف لے جانے والا برائی کو اچھا کر کے دکھانے والا اور برائی کی طرف مجھ کو اور آپ کو مائل کرنے والا جو نفس ہیں یہ میرا اور آپ کا سب سے پہلا دشمن ہے بھائیو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان گلی کی لڑائی جیت جاتا ہے گھر کی جنگ ہار جاتا ہے انسان اکثر باہر کے دشمنوں کو پہچانتا ہے آستین کے سام کو نہیں پہچان پاتا ہے انسان اکثر اور بیشتر بہت سارے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر کے جیت جاتا ہے لیکن اپنے اندر کا جو دشمن ہے اسے نہیں پہچان پاتا ہے آج کے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی بے عملی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان نے اپنے نفس امارہ کو نہیں پہچانا ہے اپنے نفس امارہ کو نہیں پہچانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده المعلی کل شیئ قدیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْطُونَ الزَّكَاهِ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ محترم بزرگو نوجوان ساتھیو آج آپ کے اس مسجد کے اندر مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے یا جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے عمل کی راہ میں ہمسفر بنی ہے ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی کی حقیقت ایمان و عمل ہے ہم اس زندگی کے اندر جو کھیتی کرتے ہیں وہ ایمان و عمل کی کھیتی ہے ہم کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس جو عجر کمانا چاہتے ہیں جو بھی ثواب پانا چاہتے ہیں اس کے لئے اس دنیا میں مجھ کو اور آپ کو عمل کرنا ہے اللہ نے فرمایا انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوسی نوزولا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لئے فردوس کے باغات ٹھکانا ہوں گے یا ان کے استقبال کی جگہ ہوگی زندگی کی ہماری اور آپ کی اصل قدر و قیمت ہمارے اور آپ کے عمل سے ہم اور آپ مسلمان ہو جاتے ہیں چاہے ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان رہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیر کے نتیجے میں کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی دولت سے حملہ مالہ مال ہوئے ہو دونوں ہی صورتوں میں اصل میں ہماری زندگی کی قدر و قیمت ہمارے عمل سے ہم جس قدر زیادہ باعمل ہوں گے جس قدر زیادہ اچھے عمل کریں گے اور جس قدر زیادہ عمل کریں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اللہ تعالیٰ کے چہیدے اور اللہ تبارکو تالہ کے پسندیدہ بندے ہم اور آپ بنیں گے اور میری اور آپ کی زندگی میں عمل میں جتنی گمی ہوگی جتنی کوتاہ ہی ہوگی جتنا خلل ہوگا اسی قدر زیادہ ہم اللہ تبارکو تالہ کے نزدیک اللہ تبارکو تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں سے دور شمار کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شاید میرا اور آپ کا شمار نہیں ہوگا اصل میں ہمارا اور آپ کا عمل ہی ہے جو ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کا ثبوت دینے کا موقع دیتا ہے ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ہمارا عمل ہی اصل میں ثبوت ہے دلیل ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ورنہ دعوت تو ہر آدمی کرتا ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں کہتا میں جنتی بننا چاہتا ہوں کون ہے جو یہ نہیں کہتا کہ میں جہنم سے بشنا چاہتا ہوں کون ہے جو یہ خواہش نہیں رکھتا کہ جنت میں مجھے اونچے سے اونچے درجات ملے کون ہے جو یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں نبی کا امتی ہوں فرق کہاں آتا ہے دعوے میں نہیں یہ جو دعوی ہم کرتے ہیں اس میں فرق نہیں آتا اس میں ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر بھی دعوے کرتے ہیں لیکن اصل فرق ہوتا ہے میرے اور آپ کے عمل میں میری اور آپ کی عملی زندگی میں کہ ہمارے دعوی سے بڑا ہمارا عمل ہے کہ نہیں ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے لئے عمل کی شکل میں کوئی دلیل اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں اصل قدر و قیمت میری اور آپ کی اسی سے ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں عمل کتنا ہے کیسا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی کتنے باعمل بندے بن پائے ہیں یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کی قدر و قیمت ہے اسی لئے اسلامی شریعت میں آپ ایک بات دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک اور تعالیٰ نے جو باتیں مجھ کو اور آپ کو سکھلائی ہیں بتلائی ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے احادیث کے اندر جن باتوں کو ہم اور آپ کو سکھلایا بتلایا ہے ان کا سارا خلاصہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ پیہم عمل یعنی مسلسل عمل کا جو ہے نمونہ ہم جہاں رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہے اتقِ اللہ حیثو ما کنت تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جینے والے بنو یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور آپ جانتے ہیں روز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اور آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پر بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمال کو تو لیں گے عمال کو اللہ تعالیٰ ہمارے تو لیں گے فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِنُهُ جس کا عمال نامہ نیکیوں والا وزنی ہو جائے گا بھاری ہو جائے گا وہ زیادہ ہو جائے گا فَأُلَا ہِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو ایسے بندے تو کامیاب ہوں گے لیکن ان کے مقابلے میں وہ بدقسمت جن کے عمل یعنی نیکیاں ہلکی پڑ جائیں کم ہو جائیں بے وزن ہو جائیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا اپنا خسارہ کیا اپنا گھاٹا کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی جگہ پہ بیان کی ایک ایسا مسئلہ ہے ایک مسلمان ہونے کی عیسیت سے ہم سب جانتے ہیں اسی لئے تو ہر آدمی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ابھی رمضان کا مہینہ گزار کر ہم اور آپ آئے ہیں اور رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ نے جو بھی نیکیاں کی اسی جذبے کے ساتھ تو ہم نے نیکی کی اسی یقین کے ساتھ تو ہم نے عمل کیا کہ ہمارا ہر عمل ہر نیکی اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد ہمارے عمال نامے میں لکھا جائے گا کل روز قیامت جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہمارے اپنے عمال نامے نیکیوں سے بھرے ہوگے نیکیاں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہوگی اسی امید کے ساتھ تو ہم نے عمل کیا ہے ساری زندگی ہم اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور یہ مسئلہ کہ نیکی آدمی کو اللہ سے قریب کرتی ہے گناہ آدمی کو اللہ سے دور کرتی ہے نیکی آدمی کو جنت کے قریب لے جاتی ہے برائی آدمی کو جنت سے دور لے جاتی ہے نیکی جہنم سے دور لے جاتی ہے گناہ جہنم سے قریب کرتا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے بھائیو یہ ایک سوال اب میں آپ سے کرتا ہوں کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اصل ہماری زندگی کی جو کھیتی ہے یہ عمل کی کھیتی ہے اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ سارے مسلمان اس بات کو جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں تو سوال یہ پیدا ہے ہوتا ہے کیا سارے مسلمان اس کے مطابق عمل بھی کر دیں کہ سارے مسلمان باعمل ہیں سارے مسلمانوں کا چھوڑیے ہم اپنی زندگی کے بارے میں بات کریں پڑوسی کو نہ دیکھیں اپنے آس پاس نہ دیکھیں اپنے گریبان میں ہم جان کر دیکھیں کیا واقعی معنوں میں یہ جو حقیقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہم جسے جانتے ہیں مانتے ہیں کیا اسی کے مطابق میری اور آپ کی زندگی میں عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باعمل ہیں کیا ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرتے ہیں نافرمانی نہیں کرتے ہمیشہ نیکیا ہی کرتے ہیں گناہ نہیں کرتے ہمیشہ اچھے کام ہی کرتے ہیں برے کام ہم نہیں کرتے ایک ایسا سوال ہے جو ہم اور آپ کو کرنا چاہیے اپنے آپ سے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا انسان ہوگا شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جو اپنے عمل کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو کہ نہیں میں بہت دودھ کا دھولا ہوں میں بہت نیک ہوں میں کبھی گناہ نہیں کرتا میں بہت نیکیا کرتا ہوں میرے پاس گناہ بہت کم ہے یہ سوچنے سمجھنے والے انسان شاید ہی کہیں ہوں اور مومن کا معاملہ تو یہ ہے کہ مومن باعمل ہو کر بھی ایسا نہیں سوچ سکتا ہمارے آپ تو اللہ رحم فرمائے ہماری زندگیوں پر کہ ہماری زندگی میں کوتہ ہی ہے خلل ہے بے عملی ہے اللہ رحم فرمائے لیکن نہ فرمانی ہے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ باعمل ہو کر بھی ایسا نہیں سوچتا ہے کہ میں بہت باعمل ہوں وہ کسی اپنے گناہ کو معمولی نہیں سمجھتا ہے مثال دے کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن اور منافق کا معاملہ یہ ہے کہ مومن اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے مومن اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد وہ ایسے ہی اپنے گناہ سے ڈرتا رہتا ہے جیسے کوئی آدمی کسی پہاڑ کی چٹان کے نیچے بیٹا ہے اور اسے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹے اور میرے اوپر آکے گر جائے تو ایسا آدمی جو کسی پہاڑ کی چٹان کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے یہ ڈر ہو کہ کب پتہ نہیں یہ چٹان میرے اوپر گر پڑے گی اس آدمی کی زندگی میں جتنا ڈر ہوتا ہے مومن اپنے گناہ کو اسی نظر سے دیکھتا ہے گناہ ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا سزا بلے گی پتہ نہیں کیا مصیبت آئے گی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری پکڑ کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ میرا کیا کریں گے ایک مومن اپنے گناہ کی طرف سے اس قدر زیادہ خوف زدہ رہتا ہے اور اس کے مقابلے میں وہ منافق ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد ویسے ہی اس کو بھول جاتا ہے جیسے کسی آدمی کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں کر کے مکھی کو اڑا دیا ہو تو آدمی جس قدر ایک مرتبہ مکھی کو اڑانے کے بعد بے فکر ہو جاتا ہے ایک منافق کی بھی یہ بات ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ سے ویسے ہی غافل ہو جاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ عمل کر کے بھی اپنے عمل کے سلسلے میں بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا وہ گناہ کر کے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوتا مومن عمل کر کے بھی بے آدمی ویسی زندگی نہیں گزارتا کہ میں مطمئن ہوں میں بے فکر ہوں یہ زندگی مومنوں والی نہیں ہوتی ہے جس کا مطلب کیا ہوا ہمارے اور آپ کے سوال کا جواب کہ کیا ہم واقعی معنوں میں باعمل ہیں کیا میری اور آپ کی زندگی کے اندر عمل واقعی بہت زیادہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر نیکیاں بہت ہیں اور گناہ نہ ہونے کے برابن ہیں یا نہیں ہیں اس سوال کا اگر ہم اور آپ جواب تلاش کرنا چاہیں اور انصاف کے ساتھ کرنا چاہیں بلکہ آگے بڑھ کر اللہ سے ڈر کر کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری جواب دہی کا یقین رکھتے ہوئے اپنے عمال کا جائزہ نے یقین مانے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر عمل کی کوتہ ہی عملی کوتہ ہی اس قدر زیادہ ہے کہ ہم اور آپ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے بھائیو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بات ایسی ہی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر عمل کی کوتہ ہی ہے عمل میں کمی ہے بہت زیادہ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے جب ہم عمل کا ثواب جانتے ہیں بدعملی کا عذاب جوانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا فائدہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نقصان جانتے ہیں ہم اور آپ ہماری ہر اچھائی کی قدر و قیمت جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے ہر گناہ کے جو مزر اثرات ہو سکتے ہیں اس کو جانتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم عمل میں کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں ہم کیوں عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں جبکہ ہم سب جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا نماز بھڑھنا ہمیں فائدہ ہی پہنچائے گا اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں اور نماز چھوڑنے میں ہمارا نقصان ہی نقصان ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں سب جانتے ہیں لیکن کیا جاننے والے سب نماز کے پابند ہیں نہیں ہیں تجارتوں کے اندر ہم سب یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں صدقات کو ترقی دیتے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہوا سب کے سب سود سے بچے ہوئے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے کاروبار آج بھی سودی لیندین کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میرے اخلاق اگر اچھے ہو جائیں تو میں عبادت گزار نہ ہو کر بھی محض اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک رات رات بھر عبادت کرنے والے دن بھر ہمیشہ روزے رکھنے والے کا درجہ پاسکتا ہوں یہ ہم جانتے ہیں لیکن کہ ہم واقعی معنوں میں با اخلاق ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے ہیں ہم کیوں باعمل نہیں ہو پاتے ہیں ہماری زندگی میں عمل کیوں نہیں ہو پاتا ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ عمل ہمارا فائدہ کرے گا بے عملی ہمارا نقصان کرے گی ہم کیوں نہیں کر پاتے ہیں بھائیو اس کی سب سے پہلے تو ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی کے اندر ہمارے تین دشمن ہیں ہماری اپنی زندگی کے اندر ہمارے تین دشمن ہیں ان دشمنوں کو پہچان کر ان کا مقابلہ کرنے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں صرف تین دشمن ہیں جو میری اور آپ کی عملی زندگی کو سبوتاج کرنے والے ختم کرنے والے برباد کرنے والے تین دشمن ہیں میرے اور آپ کے ہر مسلمان کے ہر انسان کے ہر مرد کے ہر عورت کے کیا چھوٹا کیا بڑا کیا بزرگ کیا جو ہے مدلہ جوان اور کیا عالم کیا غیر عالم سب کے ساتھ یہ تین دشمن لگے ہوئے ہیں ان تین دشمنوں کو پہچان کر ان سے مقابلہ کرنے کا طریقہ مجھ کو اور آپ کو آنا چاہیے یہ پہلی بات ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم سب جان کر بھی کیوں باعمل نہیں ہو پاتے اس لیے نہیں ہو پاتے کہ ان تین دشمنوں کو ہم نہیں پہچان پاتے ان تین دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے ان تین دشمنوں کے مقابلے میں جیت نہیں پاتے ان تین دشمنوں کو ہرا نہیں پاتے ان تین دشمنوں سے تیہ تینوں میں سے کسی ایک سے ہم اور آپ ہار جاتے ہیں جس کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی میں عمل نہیں آ پاتا ہے یا ہم اور آپ بعمل نہیں ہو پاتے ہیں کون ہے یہ تین دشمن ان تین دشمنوں کو پہچانے ہم اور آپ اگر ہم نے ان تین دشمنوں کو اپنی زندگی میں پہچان لیا اور ان کا مقابلہ کر لیا ان پر غلبہ پا لیا بِعِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سے زیادہ بعمل انسان دنیا کے اندر نہیں ہوگا ہم سے زیادہ بہتر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا شرط کیا ہے ان تین دشمنوں کو پہچاننے کہ ہم اور آپ کوشش کریں کون ہے یہ تین دشمن سب سے پہلا دشمن ہے میرا اور آپ کا نفس میرا اور آپ کا نفس جو ہمارا اپنا اندر ہمارا اپنا نفس ہے اور نفس مراد نفس امارہ وَمَا اُبَرْرِعُوا نَفْسِي اِنَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُو وہ نفس جو برائی کی طرف اُبھارتا ہے وہ برائی کے طرف کھینچتا ہے وہ برائی کے طرف ہمیں مائل کرتا ہے برائی کو ہمارے دل کے اندر جو ہے بٹھاتا ہے وہ نفس جو ہمارے اور آپ کے اندر ہے یہ میرا اور آپ کا سب سے پہلا دشمن ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کی بلکہ یوں سمجھئے کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے نفس کو اپنا دشمن مانتی ہی نہیں ہم اپنے نفس کو دشمن مانتے ہی نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو بھی خیالات آ رہے ہیں ہم عقل مند ہیں ہم سمجھدار ہیں ہم پڑے لکھے ہیں ہم بڑے ذہین ہیں بڑے چالاک ہیں ہمیں دنیا کا تجربہ ہے ہم نے سمجھا ہوا ہے بہت کچھ ہے اس لیے جو میرا خیال ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا میری رائے کبھی غلط نہیں ہو سکتی میرے دل میں جو خیال آتا ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی آتا ہے صحیح آتا ہے یہ ہے سب سے پہلا دشمن جو مجھ کو اور آپ کو اپنے آپ سے دھوکے میں رکھتا ہے سبحان اللہ نبی علیہ السلام خطبے میں اپنے خطبے کے اندر جو کلمات ادا کیا کرتے تھے ان میں سے ایک کلمہ یا ایک دعا یہ بھی تھی اللہ کے نبی فرماتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سِيَاتِ اَعْمَالِنَا اللہ تعالیٰ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں یعنی ہمارا اپنا جو نفس ہے اس کے اندر جو شر ہے نفس امارہ ہے برائی کی طرف اُبھارنے والا برائی کی طرف لے جانے والا برائی کو اچھا کر کے دکھانے والا اور برائی کی طرف مجھ کو اور آپ کو مائل کرنے والا جو نفس ہے یہ میرا اور آپ کا سب سے پہلا دشمن ہے بھائیو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان گلی کی لڑائی جیت جاتا ہے گھر کی جنگ ہار جاتا ہے انسان اکثر باہر کے دشمنوں کو پہچانتا ہے آستین کے سام کو نہیں پہچان پاتا ہے انسان اکثر اور بیشتر بہت سارے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر کے جیت جاتا ہے لیکن اپنے اندر کا جو دشمن ہے اسے نہیں پہچان پاتا ہے آج کے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی بے عملی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان نے اپنے نفس امارہ کو نہیں پہچانا اپنے نفس امارہ کو نہیں پہچانا یاد رکھیں صلف صالحین ایک بات کہا کرتے تھے صلف صالحین ایک بات کہا کرتے تھے کہ ایک مومن کو ایک مسلمان کو اپنے نفس کا ویسے ہی حسابوں کتاب لینا چاہیے جیسے کسی خیانت کرنے والے پارٹنر کا حساب آدمی لیتا ہے یعنی آپ کو بتجارت کرنی ہے اور پارٹنرشپ بھی کرنی ہے ضرور یہ مجبور یہ اس کے بغیر آپ تجارت نہیں کر پا رہے لیکن آپ کا پارٹنر بھروسے کے قابل نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے بزنس بھی کریں گے پارٹنرشپ بھی رہے گی اس لیے کہ اس کے بغیر آپ نہیں کر پاتے آپ کو پارٹنرشپ کی ضرورت ہے لیکن وہ آدمی دھوکے باز ہے تو کیا کریں گے آپ اس پہ نظر رکھیں گے اس کی ایک ایک بات کو ٹیلی کر کے دیکھیں گے حساب و کتاب برابر دیکھتے رہیں گے دوسرے راستوں سے بھی معلوم کریں گے جو مجھے بتایا جا رہا ہے کیا وہ ایسا ہی ہو رہا ہے آپ اپنے ایسے پارٹنر کا جو آپ کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے جیسے حساب و کتاب کرتے ہیں صرف صالحین نے کہا انسان کو اپنے نفس کے ساتھ وہ ایسا ہی حساب و کتاب کا معاملہ کرنا چاہیے مطلب یہ ہوا کہ میرا دل مجھے جو بتا رہا ہے میرا نفس جو مجھے سجھا رہا ہے مجھے جو سمجھا رہا ہے کیا واقعی معنوں میں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے ایک آدمی کو یہ بات ہمیشہ اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرنا چاہیے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نے یہ مان لیا ہے کہ میرے دل میں جو خیال آتا ہے صحیح ہے مجھے جو سجھائی دیتا ہے مجھے جو سمجھ میں آتا ہے صحیح ہے میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر بے عملی بدعملی بڑھتی جا رہی ہے اور انسان اس لیے اس سے باز نہیں آتا اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے دل نے مجھے کبھی جو ہے غلط راستہ نہیں بتایا یا انسان اس نائیے سے سوچتا بھی نہیں ہے کہ میرا دل میری غلط رہنمائی کر سکتا ہے یہ پہلا مسئلہ ہے جس کے طرف مجھ کو اور آپ کو توجہ دینی چاہیے میں ایک پریکٹیکل مثال کے سر آپ کے سامنے بات واضح کرو یعنی عملی مثال زندگی کے ہمارے جو معاملات ہیں ان کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں آپ کو یا مجھ کو اگر کسی نے یہ گالی دے دی نفس کیا کہتا ہے اس سے بڑی گالی دینی چاہیے سامنے والے نے اگر ایک مار ماری تو ہمیں کیا ثواب ہمارے دل میں کیا آتا ہے مجھے دو لگانے چاہیے انسان کا نفس چاہتا ہے یہی چیز انسان چاہتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہی جواں مردی ہے یہی ہمت ہے یہی میرا اور کمال ہے دیکھیں یہی اصل میں میرا اور آپ کا مقابلہ ہے ہم جو بات کرنا ہے کہ عملی زندگی کی اصلاح اس میں ہمارے اپنے نفس کے ساتھ ہمارا مقابلہ یہی اصل میں مقابلہ ہے نبی علیہ السلام نے اس مسئلے میں کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی کہ دو آدمی اگر آپس میں جھگڑ رہیں ایک نے گالی دی سامنے والے نے بھی گالی دی دوسرے نے پھر کچھ کہا دوسرے نے بھی کچھ کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو آدمی اگر ایسے آپس میں جھگڑ رہیں برا بھلا کہنے ایک دوسرے کو تو جس نے شروعات کی اسی کو دونوں کا گناہ ملے گا یعنی جواب دینے والے کا گناہ بھی شروع کرنے والے ہی کو ملے گا کب تک کہا مَا لَمْ يَعْتَدِي الْمَظْلُوم جب تک کہ یہ دوسرا جو مظلوم تھا وہ حد سے تجاوز نہ کرے یعنی وہ اس نے آپ کو جو گالی دی آپ نے پلٹ کر وہی گالی دے دی برابر کا معاملہ ہے دونوں کا گناہ پہلے آدمی کو اس نے آپ کو ایک مارا آپ نے بھی پلٹ کر برابر وہ ایسی ہی مار ایک ایک ہی ماری اس کا گناہ اسی کو ملے گا دونوں کی مار کا گناہ پہلے آدمی کو ہی ملے گا کب تک جب تک آپ کا معاملہ برابری کا ہے جیسے ہی آپ برابری سے آگے بڑھ جاتے ہیں عیت کا جو آپ پتھر سے دینے کی بات کرتے ہیں اس نے گالی دی آپ نے اور بڑی گالی دی اس نے ایک دی آپ نے دو سنائی تو اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آپ نے حد سے تجاوز کیا تو اب آپ ذمہ دار ہو جائیں گے اب آپ ذمہ دار ہو جائیں گے وہ پہل کرنے ابددہ کرنے کا ذمہ دار ہو جائے گا آپ پہلے مظلوم تھے آپ ظالم بن جائیں گے اسی لئے اسلام کیا کہتا ہے اگر اگر تم کسی آدمی سے بدلہ لیتے ہو تو ویسے ہی لو جیسا کہ اس نے تمہیں تکلیف دی ہے لیکن پھر بھی لیکن تم صبر کر لے جاؤ تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے دیکھیں اب یہاں جو ہے ایک مثال ہمارے صاحب نے آئی ایک ہے جو میرا اور آپ کا نفس کہتا ہے اس نے ایک گالی دی میں دو دوں گا اس نے اینٹ سے حملہ کیا میں پتھر سے بابات کروں گا اس نے مجھے دھمکایا میں کر کے دیکھنا ہوں گا یہ میرا اور آپ کا نفس بتلاتا ہے اور اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتلاتی یاد رکھنا معاف کر دینا بہتر ہے لیکن معاملہ برابری کا اگر کر سکتے اگر کرنا ہی ہے تو برابری کا ہونا چاہیے حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اب بتاؤ عملی زندگی میں ہم کس کو مانتے ہماری اپنی روز ملنا کی زندگی کا معاملہ بتاؤ کہ ہم اپنی عملی زندگی میں کس کے پابند ہم کرتے کیا ہیں کیا ہم اس حد بندی پہ رکھتے ہیں یا پھر یہ کہ ہم اپنے نفس کی سنتے ہیں بھائیو نوے فیصد پنچانوے فیصد لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس ہی کی مانتے ہیں اور اتنے تو بساوقات ہم نے دیکھے ہیں اچھے خاصے دیندار لوگ پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ جب غصے میں آتے ہیں تو وہ بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور جب غصہ اتر جائے ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کے لئے درست تھا کہ آپ گالی دوسری دیتے کہ آپ کے لئے درست تھا کہ آپ حد سے آگے بڑھ کر بتا دے آدمی کہتا ہے نہیں میں غصے میں آگیا تھا اس لئے میں کر گزرا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا وہ نفس جو مجھ کو اور آپ کو حد سے آگے بڑھنے کی طرف لے کر جا رہا ہے اور اس کو ہم نے اور آپ نے نہیں پہچانا یہ میرا اور آپ کا نفس ہے جو مجھ کو اور آپ کو دھوکے میں مبتلا کر کے رکھتا ہے بھائیوں یہ پہلا دشمن ہے اس کو یاد دیکھو یاد رکھو کہ میری اور آپ کی زندگی میں میرا اور آپ کا نفس جو مجھے سجھاتا سکھاتا بدلاتا ہے وہ سب صحیح نہیں ہو سکتا طریقہ کیا ہونا چاہیے دیکھو ہماری اپنی زندگی میں جو ہو رہا ہے اور ہماری اپنی زندگی میں جو ہونا چاہیے اپنے نفس کے ساتھ معاملہ کرنے کے معاملے میں اس کا فرق اگر سمجھ لیں تو پھر اس دشمن کا مقابلہ آسان ہوتا ہے طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا نفس جب بھی کوئی بات سجھائے سکھائے بتلائے اور صرف یہ جھگڑو ہی کی بات نہیں کسی چیز کی خواہش ہے کسی بھی چیز کی تمنا ہے کسی بھی چیز کی آرزو ہے نفس کے اندر کوئی بھی بات آگے بڑھتی ہے زور لگاتی ہے تو ہم اور آپ کیا کریں جو بات نفس میں آتی ہے اسے فوراں صحیح نہ سمجھیں اسے فوراں نہ صحیح سمجھیں سب کے دل میں خیالات آتے ہیں غلط خیالات آتے ہیں خواہشات آتی ہیں مختلف قسم کے عارضویں آتی ہیں تمنایں آتی ہیں غصہ پیدا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے انسان کے سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کم کرنے کا کام کیا ہے دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اصول بنا لیں کہ میرے دل و دماغ میں آنے والی ہر بات صحیح ہو یہ ضروری نہیں مجھے چیک کرنا چاہیے مجھے پہلے ایک مرتبہ چیک کرنا چاہیے پھر اس کے بات ماننی چاہیے اور چیک کیسے کروں گا جو بھی میرے دل میں بات آتی ہے خیال آتا ہے میں اسے کتاب و سنت کی تعلیمات کے روشنی میں پرد کر دیکھنوں کہ میرا ایسا کرنا صحیح ہے میرا ایسا کہنا صحیح ہے میرا ایسا سوچنا صحیح ہے میرا ایسا دیکھنا صحیح ہے میرا یہ معاملہ ایسے آگے بڑھے گا تو صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا یہ دیکھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد دل کی بات کی جو تائید قرآن و سنت سے ہو جائے دل کی جس بات کی تائید قرآن و سنت سے ہو جائے گھر گزریے اس میں خیر ہے اس میں برکت ہے اس میں اچھائی ہے اور دل کی ہر وہ بات جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ٹکراتی ہے سمجھ جائیے کہ اس کو ماننا سب سے پہلے اپنے آپ کو دشمن اپنے حق میں دشمنی کا معاملہ کر وہ آدمی جو اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے وہ سب سے پہلے اپنا آپ کا دشمن ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کا غلام ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کا دشمن ہے یاد رکھیں پرائیوں کو چھوڑے دوسروں کا کیا ہوگا بات میں اپنے نفس کا غلام اپنے نفس کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا معاملہ الٹا ہے ہمارے پاس آتی ہے ہم وہ بات لے جا کر اپنے نفس پر پیش کرتے ہیں نفس نے قبول کیا پسند کیا راضی ہو گیا قبول کر لیتے ہیں نفس اگر اس کو نکار دے پسند نہ کرے یا نفس اس کو بوجھل محسوس کرے ذرا مشکل لگ رہا ہے تو پھر ہم وہ بات چھوڑ دیتے ہیں اپنے نفس کی بات مان لیتے ہیں ہماری زندگی میں ہے یہ فیصلہ کرنے کا معاملہ بس یہ ہے کہ ترتیب الٹی ہوئی ہے نفس کی باتوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر پیش کر کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا چاہیے کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے ہم کرتے الٹا ہیں کہ کتاب و سنت کی بات شریعت کی بات دین کی بات اللہ کی بات رسول کی بات کو لے جاتے ہیں اور لے جا کر اپنے نفس کے سامنے پیش کرتے ہیں نفس نے جسے قبول کیا اپنا لیتے ہیں اور نفس نے جسے قبول نہیں کیا اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائیو یہ میرا اور آپ کا سب سے پہلا دشمن ہے یہ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے پہلا دشمن ہے جو مجھ کو اور آپ کو بےعملی کی طرف لے جا رہا ہے بجعملی کی طرف لے جا رہا ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہا ہے گناہوں کی دنیا کی طرف ڈھکیل رہا ہے یہ میرا اور آپ کا نفس ہے اور یاد رکھو نفس کو پہچان کر اس کے شر سے اس کے مکر سے اس کے اپنے کھلوار سے اس کے اپنے دھوکے سے اور اس کی اپنی دھاندلی سے اگر ہم اور آپ بچانے میں اپنے آپ کو کامیاب ہو گئے ہم نے ایک بڑی جنگ جیت لی ہم نے ایک بڑے دشمن کو ہرا دیا ہم نے بہت بڑے دشمن کو ہرا دیا اگر ہم نے جو ہے یہ کام کر لیا فارسی شاہد نے ایک بڑی باپ پیاری بات کہی کہا کہ نہنگو اشدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا کہتا ہے کہ جو ہے اگر تم نے تم نے اگر جو ہے اشدہ کو مارا شیر کو مارا یا پھر یہ کہ تم نے جو ہے کسی جنگلی جانور کو مارا تو تم نے کیا مارا کوئی بہت بڑا کمال نہیں کیا بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا اگر تم نے نفس امارا کو مارا تو واقعی معنوں میں تم سب سے صحیح شکاری ہو بڑے باکمال انسان ہو بھائیو اپنے دشمن کو پہچانو میرا اور آپ کا نفس ہمارا سب سے پہلا دشمن ہم نہیں پہچانتے اس لیے کہ دشمن کا مطلب ہی یہ کہ ہماری نظر میں جو پرایا ہے وہی دشمن ہو سکتا ہے جو اپنا ہے وہ کبھی ہم اسے دشمن نہیں سمجھتے اسی وجہ سے ہم اور آپ بے عمل بہت ہیں بدعمل بہت ہیں اللہ کا کرم ہے کہ بہت کچھ کرتے ہیں عمل لیکن جو بے عملی میں اس کی بات کر رہا ہوں تو وہ بے عملی وہ بدعملی میری اور آپ کی زندگی میں اگر ہے تو اسی نفس کی غلامی کی وجہ سے یہ سب سے پہلا دشمن ہے جسے مجھے اور آپ کو پہچاننا چاہیے دوسرا دشمن میں نے کہا تین دشمن ہیں عملی زندگی میں جو مجھ کو اور آپ کو باعمل ہونے نہیں دیتے ہیں دوسرا دشمن جو میری اور آپ کی زندگی میں ہے وہ ہے میری اور آپ کی یہ دنیا اور جب ہم دنیا کہتے ہیں تو یہ دنیا کی ساری چیزیں دنیا کی ساری چیزیں مال دولت شہرت اہدہ منصب یا دنیا کی لذتیں دنیا کے مزے یا جنیا کے مختلف قسم کے نقصانات جن کا انسان کو ڈر ہے حتیٰ کے نئے زمانے میں نوجوانوں کے فتنے جو ہیں یعنی نوجوانوں کے لئے لڑکے اور لڑکیوں کے فتنوں کی بات کرے یا کسی بھی قسم کے دنیا جی سے کہتے ہیں یہ دوسری چیز ہے جو مجھ کو اور آپ کو باعمل ہونے نہیں دیتی ہے یہ مجھ کو اور آپ کو باعمل ہونے نہیں دیتی ہے نبی علیہ السلام نے اس دنیا کے بارے میں ایک بات بڑی اہم بتائی تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان الدنیا حلوة خضرہ کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور دنیا بڑی ہری بھری ہے یعنی چکنے والے کو میٹھی لگتی ہے اور دیکھنے والے کو خوشنما حسین ہری بھری دکھائی دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ دنیا نہ چک کر اس کے دھوکے میں آنا چاہیے دنیا کا مزہ چک کر بھی آدمی کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے اور دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر بھی آدمی کو اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے فتق الدنیا تم دنیا سے بچ کر چلو نبی علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم دی میرے بھائیوں آج میری اور آپ کی بے عملی کی ایک بڑی وجہ میری اور آپ کی دنیا داری ہے دیکھو ایک بات یاد رکھو دنیا کے معاملے میں لوگ جو ہے افرات اور تفرید کا شکار ہیں یعنی کچھ لوگ دنیا کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کے معاملے میں انتہا پر دوسری کنارے پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں کیسے میں آپ کو مثال دے کر بتاتا ہوں کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے غنے کے لیے دنیا چھوڑ دینے چاہیے دنیا چھوڑ دینے چاہیے دنیا کی کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے بلکہ کھانا پینا بھی صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا چاہیے دنیا سب برباد کرتی ہے دنیا سب برباد کرتی ہے یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اسی لئے کیا کرتے ہیں سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں بیابان میں چلے جاتے ہیں پہاڑوں کی چھوٹیوں پہ چلے جاتے ہیں غاروں میں چلے جاتے ہیں کسی ویران علاقے میں چلے جاتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے اپنے جسم پہ لپیٹے ہوئے بارشوں میں دنیا کی سختیوں میں زندگی گزارتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی دنیا کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے لیکن ان کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ڈوبو اتنا ڈوبو اتنا ڈوبو کہ اس میں سے نکلنے کا موقع ہی نہ ہو آدمی بہت سارے لوگ ایک بات کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہوں گے بہت سارے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کہاں بہت زیادہ نظر نہیں آتے کہتے ہیں کاروبار میں из قدر زیادہ ملج گیا ہوں کے وقت نکال ہی نہیں پاتا مسید میں پھنچ وقتا نمازوں میں نظر نہیں آتے کہتے ہیں کاروبار میں اس قدر زیادہ میں الجا ہوا رہتا ہوں کہ اس سے نکل کر وہ ہمیں آہی نہیں پاتا یعنی دنیا میں اس قدر زیادہ ڈوب گئے اس قدر زیادہ اتر گئے کہ اب وہ دنیا اس کے پیروں کی بیڑی بن گئی یا اس کے لیے جال بن گئی جس میں وہ فس گیا ہے اور کبھی کبھار دل میں ارادہ ہوتا ہے آگے بڑھ کر نکل کر آنے کا نکل نہیں پاتا ہے بھائیو یہ دونوں غلط ہیں دونوں غلط ہیں وہ جو دنیا چھوڑ کر کنارے جانے کی بات کرنے وہ بھی غلط ہیں اور وہ جو دنیا کے اندر جو ہے اس قدر اُلت جاتے ہیں کہ دنیا پھر ان کے پیروں کی بیڑی بن جائے ان کے لیے جال بن جائے ان کے لیے جنجال بن جائے ان کے لیے مسئلہ بن جائے ایسی دنیا بھی انسان کے لیے صحیح نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سا جو ہے ضابطہ دیا بڑا اچھا ضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا آپ کو پتا ہے تین آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی تین اللہ کے نبی کے گھر آئے اللہ کے نبی موجود نہیں تھے امات المومنین میں سے جو بھی تھی ان سے کہنے لگے کہ پوچھا اللہ کے نبی کی عبادت کیا ہوتی ہے امات المومنین نے بتایا کہ اللہ کے نبی مسجد میں جو عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں یہ اور یہ اور عبادت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کی عبادت کی تفصیل تھی بتائی اب جب انہوں نے سنا تو ان کو لگا کہ نبی کی ان عبادتوں کے مقابلے میں ہماری عبادتیں بہت کم ہیں ہم بہت کم عبادت کرتے ہیں اب اس کے لئے انہوں نے کیا کیا اب ہر آدمی نے تینوں نے اپنا اپنا فیصلہ سنایا ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی کسی سے شادی نہیں میں شادی ہی نہیں کروں گا کیوں شادی کروں گا بیوی ہوگی بچے ہوں گے ان کے مسائل ان کے لئے کمانا ان کے لئے دیوئے پیسہ لانا ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا زندگی پوری اسی میں نکل جائے گی اور میں عبادت کھا کر پاؤں گا اس لئے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا یعنی عبادت میں لگا رہا ہوں گا شادی نہیں کروں گا دوسرے آدمی نے کہا کہ میں رات رات بھر ہمیشہ عبادت ہی کرتا رہوں گا کبھی رات میں سوں گا ہی نہیں رات میں آرام کروں گا ہی نہیں رات بھر صرف نماز ہی پڑھتا رہوں گا تو تیسے آدمی نے کہا کہ میں دن میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا بغیر روزے کے میرا ایک دن بھی نہیں گزرے گا میں ہمیشہ روزے دار کی حصیت سے زندگی گزاروں گا یہ کیا تھا بظاہر دیکھنے میں عمل کا جذبہ تھا بظاہر دیکھنے میں دنیا کے فتنے سے بچنے والی بات تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے عزواج متحرات نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرہ سنایا کہ اللہ کی نبی تین آدمی آئے تھے انہوں نے ایسے اور ایسے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من بمر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لوگوں کو سنو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں سب سے زیادہ متقی ہوں لیکن میرا معاملہ کیا ہے میں شادی بھی کرتا ہوں میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں میں رات میں سوتا بھی ہوں اور میں روزے رکھتا بھی ہوں میں روزے چھوڑتا بھی ہوں اللہ کی نبی نے کہا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جو آدمی میرے راستے سے مو موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے کیا مطلب وہ جو یہ سب کچھ دنیا چھوڑ کر الگ ہو جانا چاہتے وہ بھی نبی کے طریقے پر نہیں ہے اور وہ لوگ جو دنیا اپنانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت نہ ہو وہ دنیا ہی میں لگ جائیں کبھی بیوی بچوں میں الگ جائیں کبھی رات رات بھر صرف سونے میں نکل جائیں کبھی دن بھر ہمیشہ صرف جو کھانے پینے میں دنیا داری میں گزر جائیں یہ بھی نبی کے طریقے پر نہیں ہے اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دیکھو اس دنیا کا جو ہے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں اسی دنیا میں رہنا ہے لیکن اس دنیا میں رہ کر تمہیں آخرت کی کھیتی کرنی اسی دنیا میں رہ کر اسی دنیا کو پرت کر اسی دنیا کو استعمال کر کے آخرت کی کھیتی کرنی دنیا چھوڑ کر نہیں جانا ہے لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ کھیتی کرتے ہوئے کہیں آخرت کی کھیتی کرنے کے بجے دنیا ہی کی کھیتی میں لگ جاؤ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ کہا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے دنیا دے دنیا دے دنیا دے اللہ نے کہا آخرت میں ایسے بندے کو کچھ نہیں ملتا ہے لیکن ان کے مقابلے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی دے آخرت بھی اچھے دے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو ہے مومنوں والا طریقہ ہے یہ مومنوں والا طریقہ معلوم کیا ہوا میرے بھائیو یہ دوسرا میرا اور آپ کا دشمن ہے وہ ہے میری اور آپ کی دنیا اور یہ دنیا جو ہے میری اور آپ کے دشمن کس طرح بنتی ہے وہی پھر ایک مرتبہ کہ دنیا کا اہداد دنیا کا منصب دنیا کی دولت دنیا کی شہرت دنیا کی لذتیں دنیا کی خواہشیں دنیا کے مسائل دنیا کا کاروبار اللہ کے نبی کے حکم سے کہیں تکراتا ہے ہم دنیا کے ہو جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نہیں ہو پاتے ہیں ہم دنیا والے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں ہو پاتے ہیں یہ ہمارا دوسرا بڑا دشمن ہے جسے مجھ کو اور آپ کو پہچاننا چاہیے بھائیو کیسے بچا جائے ہم نے نفس کے بارے میں بتایا تھا طریقہ کیسے آدمی کو بچنا چاہیے اس دنیا کو اپنا دشمن سمجھ کر کیسے جو ہے اس دنیا کے اندر مجھ کو اور آپ کو جینا چاہیے بہت سادہ سا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائیو سب سے پہلے دو اصول زندگی میں اپنا لو دو اصول زندگی میں اپنا لو پہلی چیز دنیا کی کسی بھی چیز کو اپنی طرف آتے دیکھو یا کوئی بھی چیز دنیا کی آپ کو دعوت دیتی ہے اپنی طرف کھینچتی ہے اپنی طرف بلاتی ہے تو پہلا سوال اپنے آپ سے کرو اللہ تعالی نے دنیا کی یہ چیز میرے لئے حلال کی ہے کہ حرام کی ہے پہلا سوال زندگی میں ہمیشہ کیسے اپنے آپ کو اس دنیا کے فتنے سے بچائیں گے کیسے اس دنیا کو اپنے حق میں دشمن اگر ہے تو اسے دشمن کی جگہ پر رکھیں گے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پوچھو اپنے آپ سے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اگر میری طرف آ رہی یا مجھے خواہش ہو رہی ہے میں یہ دیکھوں کہ یہ دنیا میرے لئے حلال ہے کہ نہیں حلال ہے کہ نہیں پہلا سوال دوسرے نمبر پر اگر حرام ہے بات ختم ہو گئی وہ ہماری نہیں جو حرام ہے وہ ہمارا نہیں ہے اللہ نے حرام کہا تو حرام ہے بات ختم وہاں مومن کے سامنے سکن تھاٹ یا دوسرے خدماتبہ سوچنے نظر سانی کرنے والی کوئی بات نہیں ختم ہے بات حرام ہے تو حرام ہے ختم ہے بات مومن اس کے بعد دائیں بائے نہیں دیکھا کرتا وہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان پر جو ہے جانوروں کی چربی حرام کر دی یہودیوں پر تو یہودیوں نے کیا کیا چربی حرام کی ہے چربی کھانا حرام ہے گوشت کے ساتھ پکا کر کھانا تو انہوں نے کیا کیا وہ چربی لی چربی لے کر اسے پکلایا تیل بنا کر بیج دیا اور جو پیسے آئے وہ پیسے کھا لیے اللہ کے نبی نے کہا قاتل اللہ الیہود اللہ یہودیوں کو برباد کرے کہ اللہ نے جب جانوروں کی چربی ان پر حرام کی تھی تو چربی تو نہیں کھائی لیکن چربی بیش کر اس کا پیسہ انہوں نے کھا لیے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے مومن کا طریقہ یہ نہیں ہوتا دنیا کی کوئی چیز آتی ہے پہلے دیکھتا حلال ہے کہ حرام ہے کاروبار حلال ہے کہ حرام ہے کوئی بھی رشتہ کوئی بھی خواہش حلال ہے کہ حرام ہے حرام ہے سکن تھاٹ نہیں دوسرا خیال نہیں دوسری رائے نہیں نظر ثانی نہیں ختم ہو گئی بات جو حرام ہے بات ختم ہو گئی اس کا مومن کے مومن کے اس سے کوئی دلچسپ بھی باقی نہیں رہ سکتی ختم ہے بات وہاں اور دوسرے نمبر پہ کرنا کیا ہے اگر حلال ہے تو پھر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی میں اس کی ضرورت کتنی ہے میری زندگی میں اس حلال چیز کی ضرورت کتنی ہے بھائیو دیکھو ایک بات یاد رکھو آدمی دنیا جتنی اپنی ضرورت کے مطابق کماتا ہے یا ضرورت سے زیادہ کماتا ہے لیکن اپنے پاتھ جمع کر کر کے رکھنے کے بجائے اپنی ضرورت تک استعمال کرتا ہے اس کے بعد جو ہے اسے فی سبیل اللہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ مومن ہمیشہ دنیا کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے یہ دو ہی اصول ہیں یاد رکھ لینا ایک اصول یہ ہے کہ میری اپنی جو بھی دنیا دنیا کا کوئی بھی معاملہ اگر حرام ہیں میرے پاس دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں میں دیکھوں گا یا نہیں اس طرف ختم بات اور دوسری بات یہ کہ جو حلال اور جائز دنیا ہے اس میں سے جو میرے ہاتھ آ رہی ہے اس میں میری ضرورت کتنی ہے اس میں میری ضرورت کتنی ہے آدمی یہ دیکھ کر اپنی ضرورتوں کے حساب سے لے بقیہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکال دے یہ ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے دیکھیں میں ایک ضرورت کی ہے جو بات میں نے کی اس کو بتاتا ہوں اس کے دو درجے ایک درجہ وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے اور حضرت ابو بکر اور عمر صحابہ نے یا صحابہ کے جو ابتدائی دور کے صحابہ انہوں نے اس کو اپنایا وہ درجہ ہے یا صحابہ میں سے کئی ایک نبی بات کے دور میں اپنایا وہ درجہ وہ کیا درجہ ہے دیکھیں وہ درجہ یہ ہے کہ آپ کی ضرورت سے بڑھ کر آپ کی ضرورت سے بڑھ کر آپ کی ضرورت سے مراد آپ کے لباس آپ کا کھانا پینا اور آپ کے سر پہ چھت جروں سے مرہ کے ضرورتیں ان ضرورتوں سے بڑھ کر جتنا بھی ہے پورا اللہ کی راہ میں دے دیا جائے آپ کی ضرورت سے بڑھ کر جو بھی ہے پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا جائے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا ایک دن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز پڑھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سلام پھیرنے کے ساتھ تیزی کے ساتھ اٹھے اٹھ کر اللہ کے نبی سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے اللہ کے نبی کا معمول ایسا نہیں تھا اللہ کے نبی سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف رخ پھیر کر بیٹھا کرتے تھے اللہ کے نبی جس تیزی سے کہے صحابہ آپس میں چھمگویاں کرنے لگی کیا بات ہے آج کچھ غیر معمولی بات ہوئی اللہ کے نبی فوراں نکل کر جا رہے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی واپس لوٹ کر آئے ہیں صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ نہیں مجھے خیال آیا کہ میرے پاس جو سونا آیا تھا میرے پاس جو سونا آیا تھا اس میں کا ایک حصہ یعنی بقدر النوار خجور کی گھٹلی برابر کچھ سونا ابھی میرے گھر میں رکھا ہوا باقی رہ گیا ہے نماز میں خیال آیا تو میرے یہ خواہش ہوئی کہ تین دن گزرنے سے پہلے پہلے مجھے یہ اللہ کے راہ میں نکال دینا چاہیے اس لئے میں نکل کر گیا اس کا صدقہ کر دیا یہ درجہ ہے کہ آپ کی ضرورت سے بڑھ کر جو بھی ہو آپ سب اللہ کے راہ میں خرش کر دیں محتاجوں کو ضرورت مندوں کو مسکینوں کو بیواؤں کو یتیموں کو سماج کے محلے کے ضرورت مندوں کو آپ دے کر ختم کر دیں ایک طریقہ یہ ہے اور یہ درجہ بہت اونچا درجہ ہے یہ جو ہے کامل مومنوں کا درجہ ہے اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ نہیں آپ اپنی ضرورت سے بڑھ کر بھی جو آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں اسے اپنے پاس باقی رکھیں اسے اپنے پاس باقی رکھیں آپ جائدات کی شکل میں رکھیں بینک بیلنس کی شکل میں رکھیں زیورات کی شکل میں رکھیں کسی بھی شکل میں آپ اپنے پاس رکھیں جائز ہے جائز ہے کہ آپ اپنی حلال طریقے سے آپ نے کمایا ہے آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے پھر بھی آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں جائز ہے لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا ایک بات تو یہ ہے کہ جو مال آپ باقی رکھتے ہیں اس کے جو حقوق ہے وہ حق ادا ہونے چاہیے یعنی اس میں سے زکاة برابر ادا ہونی چاہیے جن لوگوں کی کفالت آپ کے ذمہ ہیں ان پر برابر خرچ کرنا چاہیے کوئی ضرورت مند مانگتا ہوا آئے تو اسے دینا چاہیے مال کے جو حقوق ہے وہ برابر ادا ہوتے رہنے چاہیے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ دولت آپ کی ضرورت سے بڑھ کر جتنی بھی دولت ہو آپ کے پاس چاہے تھوڑی ہو یا قارون کے خزانے برابر دولت ہو وہ دولت آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے آپ کے جیب میں ہونی چاہیے لیکن آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے اس کے مقام آپ کے ہاتھ میں ہو آپ کے نام پر ہو آپ کے اختیار میں ہو لیکن آپ کے دل میں نہ ہو کہ اس مال کی محبت سے اپنے آپ کو پاک رکھیں آپ اگر یہ باتیں ہم نے خیال نکلی تو ہم نے اس دنیا کے فدنے سے اپنے آپ کو بچا لیا بہت مختصر کر کے بتا دیتا ہوں میں نے کہا دوسرا دشمن دنیا ہے اور اس دنیا سے بچنے کا راستہ کیا ہے پہلا اصول یہ دیکھو یہ دنیا کا کوئی بھی چیز میرے لئے حلال ہے کہ حرام ہے اگر حرام ہے بات ختم ہو گئی اسے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اور دوسرے درجہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ اگر حلال ہے تو اس میں میری ضرورت کتنی ہے اپنی ضرورت سے زائد جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں کمائے ہی نہیں یا کما بھی رہیں تو آپ دے دیں اللہ کی راہ میں اور دوسرے درجہ یہ ہے کہ نہیں ضرورت سے بڑھ کر بھی آپ اپنے پاس رکھیں لیکن جو رکھتے ہیں اس کے سلسلے میں دو باتوں کا خیال رکھیں ایک تو یہ کہ اس مال کے حق برابر ادا ہوتے رہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مال کی بیجا محبت ہمارے اور آپ کے دل میں نہ ہو مال ہاتھ میں ہو جیب میں ہو ہمارے اختیار میں ہو لیکن ہم اور آپ اس کے فتنے میں مبتلہ نہ ہو بھائیو یہ دوسرے دشمن سے مقابلہ کرنے کا طریقہ اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم نے کیا تو ابو بکر کی طرح دنیا کے مالدار انسان ہوں گے دنیا ہمارے پاس ہوگی لیکن دنیا ہم اور آپ کو بہکا نہیں پائے گی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح کروڑوں کے ہم مالدار ہوں گے لیکن یہ دنیا ہماری دشمن نہیں بن پائے گی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی طرح میری اور آپ کے گھر میں دولت کی ریل پہل ہوگی خوب جہل پہل ہوگی لیکن یہ دنیا میرے اور آپ کے لئے فتنہ نہیں بنے گی میرے اور آپ کے دشمن نہیں بنے گی اور میرے اور آپ کے عمل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی ہم بے عمل کہاں ہو جاتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو مرحلے بتائے نہ کہ آدمی کو کیسے وشنا چاہیے ان میں سے کسی نہ کسی مرحلے میں ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں ایک تو حرام و حلال کا فرق بھول جاتے ہیں ٹھوکر کھا جاتے ہیں یا حلال ہی لیتے ہیں لیکن ضرورت سے آگے بڑھ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے حق ادا نہیں کرتے یا حق ادا بھی کرتے ہیں تو خیال اس کا نہیں رکھتے کہ یہ مال کی محبت ہمارے دل میں پیدا نہ ہو اس کے فطرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہاں ہم اور آپ بے عمل ہو جاتے ہیں بے عملی یہاں سے میری اور آپ کی زندگی میں آتی ہے اور تیسرا تیسرا دشمن اور یہ بڑا خطرناک ہے بھائیو تیسرا دشمن ہے میرا اور آپ کا وہ ہے شیطان شیطان میرا اور آپ کا دشمن ہے اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخدوہ عدو شیطان یقینا تمہارا دشمن ہے تم اسے اپنا دشمن ہی بنا کر رکھو تم اسے اپنا دشمن ہی بنا کر رکھو یا اللہ تعالی نے مجھ کو اور آپ کو حکم دیا ہے بھائیو میں ایک بات آپ کو بتاؤں ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں شیطان کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ ہماری دشمنی پر ہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دشمن کو دشمن کی حیثیت سے جیسے اس پر نظر رکھنی چاہیے ہم نہیں رکھ پاتے ہیں اس شیطان کا معاملہ کیا ہے آپ کو پتا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم شیطان انسان کے رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے یعنی آپ کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اس کے بعد اپنے کاریندوں کو اپنے نمائندوں کو دنیا میں بھیجتا ہے کہ جاؤ بنی آدم کو گمراہ کر کے آؤ روزانہ صبح وہ بھیجتا ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ کا دشمن روزانہ تیاری کر کے آپ پر حملہ کرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج آپ پر حملہ ہوا ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھ پر حملہ ہوا شیطان کا شیطان نے مجھ پر حملہ کیا ہم کتنے لوگ ہیں جو یاد رکھتے ہیں آپ یقین کریں کہ وہ شیطان ہمارے وہ ہماری طرف سے چوکننا ہے وہ ہماری طرف سے چوکننا وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم شیطان کی طرف بڑھتے جاتے ہیں شیطان کو پہچانتے نہیں اگر آپ کو پتا چلے کہ گلی میں آپ کا کوئی دشمن ہے جو کبھی بھی آپ پر حملہ کر سکتا ہے گھر سے کیسے نکلیں گے آپ ایک تو گھر سے نکلیں گے نہیں اور اگر نکلیں گے تو نظر رکھیں گے دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے کوئی بھی آتا نظر آئے گا شک کریں گے کہیں اس نے تو نہیں بھیجا ہے خود نہیں آ کر کسی کو بھیجا تو نہیں ہے اور جب تک آپ کا کام ہو کر واپس نہیں آ جاتا آدھی توجہ کام پر رہتی ہے آدھ ہے تو جو دشمن سے بچنے کی طرف رہتی ہے اور دنیا کا معمولی انسان جو آپ کے جسم کو کہیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا آپ کی جان زیادہ سے زیادہ لے سکتا ہے اس کی طرف سے اتنے چوکنہ ہم رہتے ہیں اور وہ شیطان جو چوبیسو گھنٹے میری اور آپ کے آخرت تباہ کرنا چاہتا ہے ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے ہمیں اللہ سے دور لے جانا چاہتا ہے ہمیں نافرمان بنانا چاہتا ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شیطان کے حملوں پر نظر رکھتے ہیں یہ تیسرا شہ تیسرا میرا اور آپ کا دشمن ہے جو مجھ کو اور آپ کو بے عمل بناتا ہے بنا رہا ہے یہ شیطان کبھی وسوسے کی شکل میں دل میں خیال پیدا کرتا ہے کبھی مجھ کو اور آپ کو غلط چیزوں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور کبھی ہم اچھے کام کرنا چاہتے ہیں الشیطان یعیدکم الفق کہ اللہ تعالی نے کہ شیطان تمہارے تمہیں جو ہے خوف دلاتا ہے کہ فقر و فاقہ آ جائے گا تمہیں بے حیائی کرنے کا حکم دے گا شیطان پہے در پہے حملہ کرتا ہے آپ کتنی مرتبہ حملہ کر پائیں گے اپنے سامنے ایک بار دو بار تین بار پھر تھک جاتے ہیں شیطان تھکتا نہیں یاد رکھیں سو مرتبہ حملہ کرے گا تو ایک سو ایکوی بار اور زیادہ طاقت کے ساتھ وہ حملہ کرے گا اس لیے کہ شیطان کے سامنے ایک ہی حدف ہے ایک ہی ٹارگٹ ہے وہ ہمیں راستے سے ہٹا دیں وہ ہر لمحے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے لیکن ہم اور آپ شیطان کے اوپر نظر نہیں رکھتے اپنے دشمن کو نہیں پہچھاتے نتیجہ کیا ہوتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر عمل گھڑتا ہے بے عملی بڑھتی ہے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنتے چلے جاتے ہیں بھائیو یہ تیسرا دشمن ہے تیسرا دشمن ہے اور یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ شیطان کے حربے کیا کیا ہے شیطان کس کس راستے سے بنی آدم کو گمراہ کرتا ہے یہ ایک مستقل عنوان ہے اہل علم سے آنے والے جانے علماء سے آپ ان عنوانات پر سننے کی کوشش کیجئے کہ یہی سب میری اور آپ کی زندگی صدارتے ہیں یہی سب باتیں مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے ہم لڑے ہیں آپ یہ سمجھئے کہ آدم کی اولاد یعنی ہم اور آپ شیطان کے ساتھ زندگی پر حالت جنگ میں ہیں ہم کبھی ہماری عوض کے درمیان صلح کا ماحول نہیں شیطان کے ساتھ ہمارا جو ہے کبھی صلح سمجھوتا نہیں اس لیے کہ ہم آپ تیار بھی ہو جائیں شیطان تیار نہیں ہم اور آپ تیار بھی ہو جائیں کہ بھئی تم ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے مان لے اگر ہم بھی تیار ہو جائیں شیطان تیار نہیں ہوگا شیطان ہمیشہ ہمارے اور آپ کے پیچھے لگے گا اور آخری مرحلہ یہ ہوگا کہ جان جاتے ہوئے انسان کے جو آخری لمحات ہوتے ہیں شیطان وہاں بھی آ کر کوشش کرے گا کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے سے اسے محروم کر دوں مرنے سے پہلے اس سے کفر کروالوں اس حد تک کوشش کرے گا اس دشمن کو پہچانے کہ یہ میری اور آپ کی بےعملی کی بہت بڑی وجہ ہے میرے اور آپ کے بےعمل ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے بھائیو میں نے آپ کے سامنے کہا نا کہ تین دشمن ہمارے ہیں ایک میرا اور آپ کا نفس دوسری میری اور آپ کی یہ دنیا اور تیسری چیز یہ شیطان یہ تین چیزیں جو مجھ کو اور آپ کو بےعمل بناتیں اب سوال یہ ہے کہ ان کا مقابلہ ہم کرتے ہیں ان کا مقابلہ ہم کیسے کرے گے وہیو دو بنیادی باتیں ہیں جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے اپنے عنوان کا سب سے اہم پیغام جسے میں نے عنوان بنایا اس پورے عنوان کا جو اہم پیغام جسے میں نے عنوان بنایا وہ بات اب آپ کے سامنے آنے جا رہی ہے طریق بات کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ یہ جو ہماری جنگ ہے ان تین دشمنوں کے ساتھ نفس امارہ کے ساتھ دنیا کے ساتھ شیطان کے ساتھ ان تینوں جنگوں کے اندر لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے کارگر ہتیار جو مجھ کو اور آپ کو دیا ہے وہ میرا اور آپ کا نفس اللوامہ ہے اللہ تعالیٰ نے ملامت کرنے والا ایک نفس مجھ کو اور آپ کو دیا ہے جس کو ہم اپنا زمیر کہتے ہیں زمیر کی آواز کہتے ہیں ہم اپنے اندر کے باطن کی ایک آواز کہتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے اللہ نے ہم اور آپ کو بہت دیا ہے بہت کیا جو کچھ ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے سب اسی نے دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی دید ہوئی نعمتوں میں سے انتہائی غیر معمولی نعمتوں کا اگر آپ شمار کریں گے آپ کا نفس اللوامہ ہے جو میرا اور آپ کا نفس ہے جو مجھ کو اور آپ کو ملامت کرتا ہے ہم نفس امارہ کی سنتے ہیں تب بھی ملامت کرتا ہے ہم دنیا داری میں جاتے ہیں تب بھی ملامت کرتا ہے ہم شیطان کی سنتے ہیں تب بھی ملامت کرتا ہے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے صحابی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے اللہ کے نبی نے گناہ کا تعرف کرواتے ہوئے کہا تھا گناہ وہ ہے کہ جو بات کرتے یا کہتے ہوئے تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو جائے بھائیو یہ جو دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے نا یقین مانو ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتی وہ کافر ہو مسلمان سب کے اندر پیدا ہوتی ہے اللہ ہی کہ کوئی انسان برائی کرتے 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 اس قدر زیادہ اس قدر زیادہ برائیاں کر جائے کہ اس کا دل مردہ ہو جائے تو پھر وہ کھٹک محسوس نہیں کرتا ورنہ ہر انسان کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی آپ جانتے ہیں اپنے بارے میں دوسروں کو چھوڑیے کوئی غلط کام کرنے جائے دل کے اندر وہ ہلکہ سے ہلکی سی دستک ہوتی ہے اگر آپ کے کان وہ کان جو ضمیر کے آواز سنتے ہیں اگر زندہ ہیں ابھی آپ کے کان سننے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہوئے اگر آپ کا دل مردہ نہیں ہوا ہے تو پھر آپ واضح طور پر وہ آواز سنیں گے کھٹک دل آپ کا ملامت کرے گا کبھی گناہ کرنے سے پہلے کبھی گناہ کرتے ہوئے کبھی گناہ کرنے کے بعد یہ دل آپ کو ملامت کرے گا یاد رکھو اس کی حفاظت کرو یہ جو تین دشمن ہیں نا ان تینوں سے مقابلہ کرنے کے لئے دی گئی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی حفاظت کرو یہ بڑی طولت ہے بڑی نعمت ہے بڑا اللہ کا انام ہے بہت بڑا توفہ ہے کہ ہم اور آپ کا دل کھٹک جاتا ہے جہاں دل کھٹکے وہاں روپ جاؤ جہاں دل کھٹکے چوکنہ ہو جاؤ جہاں دل کے اندر ذرا سی کھٹک پیدا ہو سمحان لو اپنے آپ کو روک لو اپنے آپ کو اور اگر یہ قیفیت پیدا ہو گئی نہیں ہم بعمل ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے قرآن مجید من اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید من اللہ تعالیٰ نے زنا کے بارے میں ایک بات کہی اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زنا کے قریب بھی مجھ جاؤ آپ دیکھیں گے دوسرے جو حرام کام ہیں شراب پینے کا معاملہ ہے اللہ نے کہا فجھ تریدو شراب سے بجھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں کہا اللہ تقتلو قتل مت کرو ڈائریکٹ کہا وہ مت کرو لیکن قرآن مجید کے اندر اکثر و بیشتر مقامات پر زنا کے بارے میں زنا نہ کرو اسے بڑھ کر یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مجھ جاؤ کیوں ایسا کہا ہے اہل علم نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے گناہ آدمی بجھ بھی سکتا ہے لیکن زنا کے مراحل جو آدمی تیع کرتا ہے وہ ایک مرتبہ ابتدا کرنے کے بعد واپس درمیان میں رکنا آدمی کے لئے مشکل نہیں یعنی ایک آدمی اگر بدکاری کی راہ پر چل نکلے یوں سمجھئے کسی اجنبی عورت کے ساتھ یا اجنبی مرد کے ساتھ یہ زنا کا معاملہ ابتدا ہو جائے آپ کو پتا ہے ابتدا جو یہی ہے کہ ہاتھ سے یا موں سے یا اپنی جسم کے آزاز سے یہ ابتدا ہے یا یوں کہی ہے بات نہ بات کرنا ہسنا بولنا ناجائز یہ جو اس کی ابتدا انتہا جا کر مکمل زنا پر ہوتی ہے اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَ زنا کے قریب نہ جاؤ کیوں اس لیے کہ وہاں جا کر رکنا آخری مرحلے میں رکنا بہت مشکل ہے اکثر و بیشتر انسان ناکام ہو جاتا ہے لیکن میرے بھائیو جو آدمی اپنے ضمیر کی آواز سننے کا عادی ہوتا ہے نا اللہ نہ کرے اگر پہلے مرحلوں میں غلطی کر بھی جائے وہ آخری مرحلے سے بھی پلٹ کر واپس آ سکتا ہے وہ آخری مرحلے سے بھی پلٹ کر آ سکتا ہے آپ نے سنا بڑا مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کے تین آدمی غار میں پھنس گئے غار میں پھنس گئے بارش آئی غار کے اندر گئے ایک چٹان آ کر بیٹھ گئی موہ پہ اب اتنی بڑی چٹان کے تینوں زور دے کر ہٹا نہیں سکتے باہر کی دنیا والوں کو نہیں معلوم کہ کوئی اندر قید ہے ایسے معاول کے اندر وہ پریشان ہیں اب تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالی یہ نیکی ہیں ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کی تھی تو اگر ہماری نیکیوں سے راضی ہو گیا ہے تو ہمیں اس سے نجات دے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ نے نجات دے دی تینوں کو لیکن تینوں میں سے ایک آدمی نے اپنی نیکی کیا بیان کی تھی پتا ہے اس نے کہا اللہ کے نبی اے اللہ تعالی اس نے کہا بنی اسرائیل کے آدمی نے کہا اے اللہ تعالی میری اپنی ایک چچا ذات بہن تھی رشتے دار تھی میری اپنی میں ہمیشہ اس کے ساتھ برائی کر لینے یعنی بدکاری کر لینے کا خواہش مند تھا میں ہر طرح سے کوشش کر چکا لیکن وہ تیار نہیں ہوئی بلاخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس کی کوئی مجبوری کوئی ضرورت ایسی آئی کہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی تو میں نے کہا کہ میں تیری اس مجبوری میں کام آسکتا ہوں شرط یہ ہے کہ تُو مجھ کو اپنے حوالے کر دے وہ تیار ہو گئی بیچاری وہ کہتا ہے اللہ اللہ تعالی میں اس کے بالکل آخری مرحلے میں تھا یعنی زنا کے بالکل آخری یوں سمجھئے کہ اب بالکل زنا کے اس میں آخری مرحلے میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اس لڑکی نے کہا اتق اللہ اللہ سے ڈر وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ اور ناجائز طریقے سے میرے ساتھ معاملہ مت کر تو یہ بات اس کے دل پہ لگ گئی یہ بات اس کے دل پہ لگ گئی اس نے وہاں سے اس لڑکی کو چھوڑا چھوڑ کر اٹھ کر آیا اللہ کی ربی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کی نیکی کو قبول کر کہ اسے اس غار کی مسئیبت سے نجات دی معلوم کیا ہوا جس گناہ کو اللہ تعالی نے بچنا مشکل قرار دیا ہے قریب جانے کے بعد آدمی وہاں سے بھی لوٹ کر آسکتا ہے کب اگر نفسِ لبوامہ کی اس آواز کو سن کر اس کے قدر و قیمت کو پہچاننے والا بن جائے کہ ہم ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے نفسِ لبوامہ ملامت کرنے والے نفس کو زندہ رکھیں اور دوسری بات جو اصل پیغام ہے اور جو میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی عملی زندگی میں آج کے ماحول میں سب سے بڑی ضرورت ہے وہ کیا ہے بھائیو دیکھو میں اپنی مثال مثال کے طور پر اگر دینا چاہوں یا آپ میں سے کسی بھی بھائی کی مثال لینے میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ سے محبت ہے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے محبت ہے میں مسلمان ہوں تو مجھے اللہ کا دین پسند ہے میں عمل کرنا چاہتا ہوں اور عمل کرتا بھی ہوں لیکن معاملہ ہوتا کیا ہے کبھی اپنے نفس سے ہار جاتا ہوں کبھی دنیا سے ہار جاتا ہوں اور کبھی شیطان سے ہار جاتا ہوں اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ تینوں مل کر ایسا حملہ کرتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں میں کمزور پڑ جاتا ہوں ایسے کمزوری کے جو لمحات میری زندگی میں آتے ہیں ایسے موقع پر مجھے آپ جیسے بھائیوں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ مجھے سہارہ دیں آپ میرے ہمسفر بنیں میرے ساتھی بنیں میرے مددگار بنیں میرے معامل بنیں مجھے سہارہ دیں ان تین دشمنوں کے مقابلے میں آپ تین نہیں تیس نہیں تین سو نہیں تین ہزار نہیں آپ مسلمان بھائی میرا سہارہ بنیں مجھے سہارہ دے کر نکالیں باہر میں نیک ہوں میں برا نہیں ہوں میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں لیکن میں فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں میں شیطان کے طرف سے دھوکے میں مبتلا ہو گیا ہوں میں اپنے دشمن سے ہار رہا ہوں میں اپنے ان تین دشمنوں کے مقابلے میں کمزور واقع ہو رہا ہوں مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے آپ مجھے سہارہ دیں اور اللہ نے یہی بات بیان فرمائی کہا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے قریبی ہیں دوست ہیں مرون بالمعروف وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرُ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں اور یہ ایک بات یاد رکھو پرانے زمانے میں ایک آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے میں سفر جو ہوتا تھا قافلے کے ساتھ ہی ہوتا تھا تنہا کوئی آدمی سفر نہیں کرتا تھا کیوں نہیں کرتا تھا اس لیے کہ ڈر تھا تنہا جائے گا ڈاپو لوٹ لیں گے یا کوئی جان اور حملہ کر دے گا آدمی ختم ہو جائے گا تو لوگ انتظار کر کے قافلے بنا کر چلا کرتے تھے ایمان کا سفر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے عمل کا سفر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم قافلہ بن کر چلیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں یہاں کوئی پرایا نہیں یہ میرا مسلمان بھائی ہے یہ میرا مسلمان بھائی ہے وہ میری مسلمان بہن ہے وہ میری مسلمان ماں ہے وہ ہمارے اپنے ہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن کر چلیں نئے زمانے کے اندر جیسے دنیا میں ہم خود غرض ہو گئے دنیا میں صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں دین کے معاملے میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ میں اگر کامیاب ہو گیا تو کافی نہیں قرآن مجید کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ قسم ہے زمانے کی انسان یقیناً خسارے میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالْصَبْرِ کونسے انسان خسارے سے نکلیں گے چار کام اللہ نے بیاد کی نقصان سے نکلنا چاہتے ہیں نقصان اٹھانے والے انسانوں سے باہر آپ اور میں ہونا چاہتے ہیں اللہ نے کہا چار کام ہیں جو کرنے پڑیں گے وہ چار کام کیا ہیں اللہ نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان لَو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمَلِ صَّالِحَ كَرُو یہ دو تک تو ہم رکھتے ہیں تیسری بات جو اللہ نے کہی وہ بڑی اہم ہے اللہ نے کہا وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ حق بات کی ایک دوسرے کو وسیعت کرتیں یہ وہی بات ہے جسے میں نے کہا عمل کے راہ میں ہم سفر بنو عمل کے راہ میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنو تھامو ایک دوسرے کا ہاتھ وہ غلط نہیں کر سکتا میرا بھائی بے نمازی نہیں ہو سکتا میرا بھائی گنے گار بن کر نہیں رہ سکتا میں اپنائیت سے محبت سے اپنی فکر مندی سے اپنی تڑپ سے اسے لاؤں گا رائے راست پر کوئی بھی ہو وہ شرک کرنے والا ہو وہ بیداتیں کرنے والا ہو وہ گناہ کرنے والا ہو وہ نیکیوں سے پیچھے رہنے والا ہو وہ مسلمان ہیں وہ انسان ہیں اس ملک کا غیر مسلم بھی اگر ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہم کوشش کریں گے باقی اللہ کے فیصلے جو اللہ تعالیٰ کرے گے لیکن ہم اپنی جگہ پہ کوشش کریں گے کہ ہم شیطان کو ان کے مقابلے میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے دنیا کو اس کے مقابلے میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے ان کے نفس کو ان کے مقابلے میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے ہم اپنے ان انسانی بھائیوں کو یا انسانی برادری کو یا پھر ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم جو ہے ہارنے نہیں دیں گے ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر چلیں گے یہ فکر میری اور آپ کی ہونی چاہیے یہی بات اللہ نے کہی وَتَوَاصُوا بِالْحَقُ وہ ایک دوسرے کو حق بات کی وسیعت کرتے ہیں اور یہی حکم اللہ نے دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کے معاملے بنو مددگار بنو آپ کو بتاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ صرف بتاتا ہوں بات کو سمیٹنے سے پہلے ختم کرنے سے پہلے ایک واقعہ صرف سناتا ہوں اس کو یاد رکھئے گا زندگی با صحیح بخاری السنن عبیدعود وغیرہ کے اندر یہ روایت آئی ہے الگ الگ روایتوں کی الفاظ کوئی کٹھا کر کے میں ایک ساتھ آپ کو بیان کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے ان کا نام تھا عبداللہ ان کا لقب تھا حمار یہ صحابی ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہساتے رہتے تھے کچھ نہ کچھ جھوٹ نہیں بولنا لیکن ایسی کوئی بات کریں جس سے اللہ کے نبی ہستے رہیں خوش رہیں وہ خواہش تھی ان کی کہ اللہ کے نبی کو ہمیشہ خوش رکھیں یہ صحابی ہیں لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ یہ زمانے جاہلیت میں شراب پینے کے جو عادی تھے شراب کی عادت سے چھٹکارہ نہیں پائے ایمان والے اتنے کے نبی سے اتنی محبت کے نبی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبار شراب پی لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی وہ شراب پیئے ان کو پکڑ کر لایا گیا اللہ کے نبی نے سزا دی وہ جو کوڑے لگانے والی سزا اللہ کے نبی نے سزا دی ان کو دوبارہ پیئے پھر ان کو سزا دی گئی پھر پی لی پھر سزا دی گئی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ راوی حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شراب پیئے ہوئے تھے لایا گئے اللہ کے نبی نے کہا لے جاؤ ان کو جو کوڑے اڑے لگاؤ تو کچھ لوگ جو مجلس میں تھے انہوں نے کہ اخزاہ اللہ اللہ اس بندے کو رسوا کرے اللہ اس بندے کو رسوا کرے ما اکثر ما یعطابی کتنی مرتبہ لاکر اس کو سزا دی جاتی ہے کتنی مرتبہ مارا جاتا ہے پھر بھی شراب نہیں چھوٹتی ہے اس کی اللہ اس کو رسوا کرے بھائیو ایک نیچرل جو ہم کہتے ہیں اس کو فطری رد عمل ہم بھی ایسا ہوتا ہے نا ایک بار نصیحت کی دو بار نصیحت کی تین بار نصیحت کی ڈانٹا ڈپتا پھر بھی آدمی غلطی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا غلط آدمی کتنی مرتبہ سمجھاتا ہے بے حیاء ہے بے شرم ہے فنا ہے کتنی الفاظ ہم کہتے ہیں ایسی ہی کچھ بات مجلس میں موجود کچھ لوگوں نے کہہ دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اللہ کی نبی نے ایک پیاری بات کہی اللہ کی نبی نے کہا کہ لا تلعنو اللہ کی نبی نے کہا اس پر اللہ کی لعنت مت بھیجو اور آگے کہا لا تعین الشیطان على اخیكم لوگوں اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی تم مدد مت کرو تم یہ جو اپنے بھائی کو کہہ رہے ہو کہ اللہ اسے رسوا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو یہ کہہ کر تم اپنے بھائی کے حق میں کچھ بھلا نہیں کر رہے ہو تمہارے اس جملے سے ہو سکتا ہے وہ اور زیادہ زدی ہو جائے بگڑ جائے اور زیادہ جا کر اُلد جائے ایسا ہو سکتا ہے اس لیے کیا کرو لا تعین الشیطان على اخیكم اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو بھائیو ہم میں سے بہت سارے لوگ زندگی حقیقت میں ایسی ہی گزارتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی سے زیادہ اس کے شیطان کی مدد کرتے ہیں ہم بھائی سے زیادہ اس کے دشمن دنیا اس کے دشمن نفس کی مدد کرتے ہیں اسلام مجھ کو اور آپ کو کہتا ہے نیکی کے معاملے میں برائی سے بچنے کے معاملے میں اپنے بھائی کے مددگار بنو اس کے ساتھی بنو اس کے قریبی بنو اس کے دوست بنو اس کے معاون اور مددگار بنو اور اس کے ہمسفر بنو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات سکلاتی ہے اور آپ یقین مانیئے کہ ہم اور آپ یہ توقع رکھیں گے کہ صرف علماء کی تقریروں سے علماء کے بیانات سے واضح و نصیت سے اصلاح ہو جائے گی تو یہ ہماری غلط فہمی ہے یقینا یہ علماء کا کام ہے علماء اپنا کام کرتے رہیں گے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق مجھکور آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ و حارون دودو نبی اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے وہیں فرعون کے قوم میں سے ایک مومن بھی تھا فرعون کے قوم میں سے ایک مومن بھی تھا جو یہ کہتا تھا کہ قوم کے لوگو موسیٰ جو بات بتا رہے ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں ان کی بات مان لو اے قوم کے لوگو موسیٰ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح بات ہے اسے تسلیم کر لو یاد رکھو میرے بھائیوں آج اللہ کا فضل و کرم ہے علماء محنت کر رہے ہیں علماء کوشش کر رہے ہیں علماء اپنی بسات بار کوشش کر رہے ہیں مزید محنت کی ضرورت ہے وہ بھی کریں گے لیکن اس سے بڑی بات جس کی طرف ابھی توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم جو معاشرے کے عام مسلمان ہیں وہ یہ مزاج اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم سفر بنیں گے نیکی کی راہ میں ہم سفر بنیں گے ہم شیطان کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے ہم دنیا کو اپنے بھائی کے مقابلے میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے ہم اپنے بھائی کے نفس کو اس کے مقابلے میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا اپنا بھائی ہمارے ساتھ چلے نیکی کی راہ پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کریں گے یہی اہم پیغام ہے جو مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے دینا تھا اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے ان دشمنوں کو پہچان کر ان کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نیکی کی راہ میں برائی سے بچنے کی راہ میں ہمیں ایک دوسرے کا معاون و مددگار بنائیں ہمیں ایک دوسرے کا سفر ہم سفر بنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین